موسیقی 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 جو ریسپی دی ہوئی ہے سیم اسی طریقے سے تیار کی ہے اور یہ جو پیزا سوس ہے یہ بھی وہی طریقے سے میں نے تیار کی ہے تو اب ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے فیلنگ کے لیے میں نے دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور ایک پیالی پیاز میں شامل کروں گی ہم کیمہ تیار کریں گے پانچ سو گرام میں نے چکن لیا ہے ایک پیالی میں نے شمنا میچ تھوڑے سے پیاز اور اگر ریڈ شمنا میچ ہے وہ تھوڑی سی ڈال لیں اور اس کو بس جب سیما پک جائے گا تو میں اس میں شامل کر لیں گی اور تھوڑے سے ٹوماٹر ڈالوں گی جو جو چیزیں اور جس میں سپائسی جس میں آپ کو پساننا ہے اگر بچے کام کھاتے ہیں نمک میس تو کام شامل کریں اگر زیادہ کھاتے ہیں تھوڑے زیادہ شامل کریں سپائسی کریں ون ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ پھوڑا سکتا بھونوں گی پیاز بھی دیکھیں میں نے زیادہ فرائی نہیں کیے ہمکے ہلکے با سوتے کیے اب اس میں چکن شامل کر دیتے ہیں پیازو کو ، ایک بھائی کرت ہے پیاز پی tavalla بچے نہتیص میں بیایا اور اس میں ون ٹو سپن ہی پتہ نیچ رائیں لمک اس میں ہسے جائے گا یا لیں ٹیلے سوٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں آپ سپائٹی چھامل کریں ملک پھارے 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 ملک چٹ پٹہ تھوڑا ہو جائے گا تھوڑا سبس اور یہ میں پاس سببیاں ہیں اس میں شانک کرنے ہیں سببیاں زیادہ نہیں پکانے بس تھوڑی سی اس کو کنے گی شملا ملچ ہے میرے پاس ریک شملا ملچ ہے تو تھوڑا سبیاں سے پکا لیں گے موزریلا چیز ہے اس کو بھی پریش کر کے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس میں شامل کروں گی سیلن ہوا رہی ویڈی ہے یہ دیکھیں کچھ شیفز میں نے دیں ہیں اور میں نے ان کو بیک کر لیا اب میں اس کو میں نے 20 سے 25 منٹ بیک کیا اب میں آپ کے سامنے یہ شیف دیتی ہوں دیکھیں کیسے میں نے تیار کیا ہے یہ اس طرح اچھی طرح آئل لگا لیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جتنا دل چاہے بڑھا چھوٹا کر سکتے ہیں میں نے بچوں کے لیے یہ کیا ہے اس لئے میں زیادہ بڑھے نہیں بناوں گی چھوٹے چھوٹے جو بچوں کو لنچ بوکس میں بندہ بنا کے دے سکتا ہے تھوڑا سا اس کو خاتھوں سے جسٹ کر لیں نہیں کیا نہیں ہم اس پر سوس لگائیں گے یہ جو فلنگ میں نے دیار کی تھی اس کے اندر میں نے چیز شامل کی ہے چیز آپ اپنی مرضی سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ایک پیالی تھی وہ اس میں شامل کی ہے اور دو چمچ میں نے سویا سوس کے بھی شامل کی ہے چیز کو میں نے کرش کر لیا تھا جب یہ کیمہ تھنڈا اچھی طرح تھنڈا ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر چیز شامل کی ہے گرم گرم میں بلکل نہیں شامل کرنی اور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو آرام سے ایسے موڑتے جانا ہے بسم اللہ جس میں ہم نے رکھنا ہے اس میں ہم اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں یہ مختلف شیپز ہم نے دیئے ہیں ان کو یہ مینی پیزا ہے یہ باقی اس طرح کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں جو بچے پسند کریں اس کو میں بیس پچیس منٹ کے لیے پہل دیں نیچے سے جلایا تھوڑا سے جب نیچے سے پک جائے گا پھر میں اوپر سے جلاوں گی یہ چولا آپ کا اوہن بتانے کیس ٹائپ کا ہے اپنے اوہن کے حساب سے دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے لنچ بوکسز میں دینے کے لیے بچوں کی مطلع شیب میں یہ ہم نے تیار کر لیے ہیں اور یہ آپ بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسے بنیں یہ دیکھیں سوفٹ اور اوپر سے کرسپی اندر سے سوفٹ بہت مزے کی ہیں تو آپ مجھے سبسکرائب کریں لائک کا بٹن دبائیں بیل کا بٹن دبائیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ